چل یار چل اس پار چل دنیا میں یہ ہے بابا مامو کا کیا مہمو صاحب ایک بات ہے بیسے میں نے جتنا سوچا تھا آپ اس سے بھی زیانہ گر چکے ہیں آپ نے اپنے کپڑے قرائے پر چلانے شروع کر دیئے ہیں اوہ یاللہ میری ماں نے کس گھٹی آدمی سے شادی کر لیا نبیل میں نے لانڈری والے کو اپنے کپڑے اسدری کرنے کے لیے دیئے تھے کیا ہاں یعنی کہ آپ اس قطر ہڈ حرام ہو چکے ہیں کہ آپ اپنے کپڑے بھی اسدری نہیں کر سکتے خیم نبیل تم تو یہ باتیں نہ کرو تمہارا بس چلے جو تم تو ہاتھ سے نوالا توڑ کے بھی نہ کہو یار مہمو صاحب یہ تو میری شاہی طبیعت ہے کہ جو مجھے چھوٹے موٹے کام کرنے نہیں دیتی آپ کی کیا جرد کہ آپ میرا مقابلہ کریں دیکھو نبیل میرا موڈ خراب کرنے کی کوشش مات کرو اور ویسے بھی آج مجھے اپنے ایک پرانے دوست کی افتار کی دعوت پہ جانا ہے جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں افتار کی دعوت ہے ہاں جی چلے پھر میں بھی اپنے کپڑے اسطری کروا ہی لیتا ہوں نبیل اس گھر میں افتار کی دعوت ہے کوئی لنگر نہیں ہے یار مہمو صاحب ہٹھو دیر ہو رہی ہے مجھے یار لیکن اچھا چلے پرے کام کریں ساٹھ دھول لے جائیے گا یہ کرتا ویسے اچھا نہیں لگے گا ڈھول کے بغیر ہاں اپسورت کیا ہوا یہ تمہاری کیسی دوستیں ہیں یار آدھا رمضان گزر چکا ہے انہوں نے تمہیں اور مجھے اپنے گھر پہ نہیں بلایا افتار کے لیے پھئی انہوں نے تو بلایا تھا لیکن میں نے خود ہی منا کر دیا تھا کیوں جانو کیونکہ میں نے ان کے سامنے تمہاری بہت عزت بنائی ہوئی ہے نبیل اور میں نہیں چاہتی کہ وہ خراب ہو جانو میں کونسا پکوڑے کاتے ہوئے چنٹنی آپ نے اوپر گرالتا ہوں یار میری دوستوں کو دیکھ کر تم اپنی چیف حرکتیں شروع کر دیتے ہو نبیل جانو میں نے پوری زندگی میں صرف ایک چیف حرکت کی ہے وہ ہے تم سے شادی اس کے لàب میں نے کیا ہے کیا ہے شاٹ آپ دو بیل اوکے جانو کیوں موڑ کیوں اوف ہے آپ کا جانو کون ہے اندر کون ہے اے میں ہوں مومو مومو کون اے مومو تم ہو یار تو میں باتھروم کے اندر ہوں اے باتھروم کے اندر میں ہوں یار میں کون ہوں مومو اے مومو کے بچے ہیں بھائی نکلتے اے میں بے مومو دوں یار ہاں تو آپ اندر کیا کر رہے ہیں ارے نہاں رہاں دا یار آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے چارک نہاں کیوں رہے آئے جلدی سے باہر نکلے نا مجھے جانا ہے ارے تم نے جانا ہے تو جاؤ یار میں باہر کیوں نہیں مجھے لیٹ پرین جانا رہے ارے تو دوسری باش روم میں چلے جاؤنا یار وہاں پارٹی نہیں آرہا باہر نکلے اللہ حد کر کیوں مہو تم بندہ باش رومے ہوتا ہے دو منٹ انگزار ہی کر لیتا ہے ہٹے گا سچے نے باہر نکلے اوہ کیا ہوا اتنی بھی گائی کی جلدی صبر نہیں ہے مسلمانوں میں اکیل اکیل یہ ماں جی کی آواز پر سے آ رہی ہے اکیل اوہ ماں جی کہا ہے آپ میں یہاں ہوں پتر اوہ کہاں ماں جی محمد صاحب یا بات ہے نبیل یار آپ کو ماں جی کی آواز نہیں آرہی نہیں میں تو تمہاری آواز سنکے آیا ہوں اوہ ماں جی کہا ہے یار یہ بات روم میں تھی یار کہیں ماں جی بات روم میں گر تو نہیں گئی اے ماما تم ٹھیک تو ہو اے اتر پانی نہیں آرہا ہے اے کیسی باتیں کر رہیوں میں ابھی تو نہا کے نکلا ہوں پانی آرہا تھا موسا مام نے سارا پانی خلط کر دیا جائیں 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 موٹر چلائیں یاد وہ جو میں نے چلا نہیں ہے وہ موٹر ہے مان جی اچھا جی وہ جائیں 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 موٹر چلائیں مان جی ہاں پتر مان جی چھوڑا صبر کریں پانی آ جائے گا ایہاں صبر کیسے کروں پتر ہاں یا نبیل موٹر تو چل رہی ہے لیکن پانی کیوں نہیں آ رہا نبیل مجھے لگتا ہے پانی کی لائنیں چوک ہو گئیں گے یا مہمو صاحب آپ کیا کریں کسی پلمبر کو بلاو یاد بلوگ کیا یاد جائیں کسی پلمبر کو لے گیا ہے یا نبیل مجھے دوست کے گھر افتار پہ جانا ہے یا مہمو صاحب آپ حد ہی کرتے ہیں مان جی اندر کشپ کشک کے عالم میں ہے اور آپ کو دعوت اڑانے کی پڑی ہوئی ہے جائیں پلمبر لے گیا ہے چلو نبیل ٹھیک ہے میں جاتے ہو نا کسی پلمبر کو بیج دیتا ہوں مطر فرید جی مان جی پانی کا کیا ہوا ہے مان جی پلمبر کو بلایا ہے وہ پانی لے گر آئے گا مان جی وہ آ کر چیک کرے گا کہ مسلا کیا ہے میرے لئے پانی لے گر آئے جبیل کیا اب چا چاہتا ہوں مان جی نبیل یہ تو پانی میں پانی کا لے گا جا رہے ہو مان جی کو دینے یاد مان جی اتنے سارے پانی سے روزہ توڑیں گی اوہ یار یہ مان جی کے پینے کے لیے نہیں ہے جانو پھر مان جی واش روم میں آیا یار تو کیا بات روم میں پانی نہیں آ رہا کیا نہیں یار ساری لائنیں چوک ہو گئی ہیں گھر کی کیا ہاں اے دیری کہاں پر گیا تم آیا مان جی روز کوئی نہ کوئی نئی مسیبت آ چاہتی ہے اس گھر میں نبیل تم یہاں آکر کیوں بیٹھ گئے ہو پلمبر کو بلاو نا جانو وہ محمود صاحب کو کہا تھا کہ پلمبر کو بھیج دیں بھیج ہی رہ ہوں گے ابھی تک آیا تو نہیں ہے تو فون کرو یار جانو میرے پاس پلمبر کا نمبر نہیں ہے ارے محمود صاحب کو فون کرو نبیل آچھا آچھا محمود صاحب کو کر لیتے ہیں فون ایک تو محمود صاحب جو ہے نا جندگی میں لیڈ بشین ہے جانو محمود صاحب تو فون ہی جو اٹھا رہا ہے یار تو آپ کیا کہنے نبیل ہوش یوشے بھئی میں نے جو کرنا تھا کر لیا اب تم دو نہ سوچ لو کیا کرنا ہے نبیل جاؤ یار کسی پلمبر کو لے کر آؤ اوہ میں کہاں سے لاؤں یار نبیل سڑک پر گھوم رہے ہوتا ہے نا یار کسی کو بھی لے آؤ جانو میری روزے میں بلکل ہمبن نہیں ہو رہی باہر کرمی بھی بڑی ہے تم لے آؤ شاٹ اپ نبیل اوکے جانو آرہ بھی آجا واہ 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 گھر تو بڑا شاندار ہے بھئی آپسا بھر کر uma گھر میں اور کھا تو اچھی بات ہے نا پانی نہیں آرہا ہمارے گھر میں تو زرا سی بارش ہوتی ہے نا پانی آجاتا دو دن لگتے ہیں نکالنے میں او بھائی منہ بارش کے پانی کی بات نہیں کر رہا یہاں لائنا میں پانی نہیں آرہا میں آپ کا پیٹ ٹھیک نہیں کر سکتا اممہ جی میں پیلمبر ہوں ڈاکٹر نہیں ہوں بھائی تو پانی کا مسئلہ تو ٹھیک کر دے نا آرے وہ تو میں چٹکی بجاتے ہی ٹھیک کر دوں گا وشہ وشہ اور تو پلمبر لائے یا جادوگر ماں جی شکل سے تو جادوگر ہی لگ رہے آرے آپ لوگ مجھے جانتے نہیں ابھی میں تو پانی کی ٹینکی دیکھ کر بتا دیتا ہوں کہ اس کے اندر کتنا پانی ہے یہ ہو اینہ بات اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی لائنیں کہ ہیں میری پانی کی لائنیں ہاں 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 آو 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 بھی آو یہ ہے پانی کی لائنیں یہ والی ہے یہ تو میرا خیالہ گیس کی ہے اچھا یہ والی یہ تو میرا خیالہ فالتو ہے آبے بھائی تو پانی کی لائن کونسی ہے آبے بھائی پلمبر تو ہے یا میں تو بتانا کونسی ہے آبے وہ تو میں بتائی دوں گا میں تو تجھ کو چیک کر رہا تھا بھائی مجھے نہ چیک کر پانی کی لائن چیک کر اللہ کون ہے ابا ہاں 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 بس نکل گیا نکل گیا پہنچ رہا ہوں بھئی ابے پہنچ رہا ہوں نا ہاں ہاں بند کا پہنچ رہا ہوں ایک کپ چائے بھیلا دیں بھئی چائے؟ چائے آپ کو نہیں پتا کیا ہوتی ہے ارے پتا ہے بھائی لیکن تیرا روزہ نہیں ہے کیا کہ رہے بھئی سارا سارا دن کام کرنا پڑتا ہے چائے کے بغیر مجھ سے کام نہیں ہوتا اس لیے روزہ نہیں رکھا لاتا ہوں آپ بس بے فکر ہو جائے قسم سے سمجھے آپ کا کام ہو گیا مجھے لگتا ہے ہمارا کام ہو گیا جانو جانو کیا ہے نبیل جانو وہ پلمر کہہ رہا ہے کہ پانی جو ہے وہ دس منٹ میں آ جائے گا شکر ہے جانو جب تک تم اس کے لیے نا ایک کپ چائے بنا دیں کیا؟ ہاں جانو اس کا روزہ نہیں ہے کیا؟ نہیں جانو اس لیے تو چائے مانگ رہا ہے پلیز بنا دو نا لیکن میرا تو روزہ ہے نا نبیل مجھے روزہ میں چائے بنانے کیلئے کیوں کہہ رہے ہو؟ جانو مجبوری ہے نا اس پلمر سے پغیر چائے پیئے کوئی کام نہیں ہوتا پتر رہی ہے سب پتر رہی ہے سب اور کہہ کا رئیس مہا جی جے میں سو روپیاں نہیں ہے رئیس رئیس اور یہ لے دو سو روپیے رکھ لے اپنی جیب میں تینکیو مہا جی اوہ مینچن ناٹ پتر جا جا کے میرے لیے نا ایک درجن کھلے لیا فرون چارٹ بنانی ہے میں نبیل کیا ہوا جانو اوہ یار گیس نہیں آرہی کیا؟ ہاں اوہ یار اب گیس کو کیا ہو گیا؟ جا کے دیکھو اس ٹوپیڈ پلمبر نے کئی گیس کی لائن تو نہیں کاٹ دی اوہ شو بہنش ہے اوہ بھائی کام ہو گیا؟ کونسا کام؟ پانی کا بھائی اور کونسا کام ہے تمہیں گوئی بوٹ پولش کرنے تھوڑا دیکھے گیا تھا جائل آئے ہاں ابھی میں نے بتایا تو تھا کہ چاہے گے بھائی مجھ سے کام نہیں ہوتا کیا؟ ایک منٹ کون آئے ہیلو ہاں بھائی کون ابھی بس دس منٹ پہ پہنچ رہا ہوں ٹریفک میں بسا ہوں پی بی ابھی آگے سے ہٹ دے ابھی ہٹ آپ پہنچ رہی ہوں بھائی پہنچ رہا ہوں پہنچ رہا ہوں دس منٹ کے اندر اندر اوکے اوکے کیا کریں بھائی آج کل ڈیمانڈ ہی بڑی ہے اچھا پیلمبر کام ملتا ہے چائے کا کیا ہوا او بھائی چائے کیسے لاؤں میرے بھائی تب میں لے آئے بھائی ورنہ میں گلاس میں بھی پی لیتا ہوں او بھائی کچن میں گیس نہیں آ رہی جسے تُو گیس کہتا ہے گیس کیا؟ ہاں چلے تو پہلے گیس کا کام کر لیتے ہیں او میرے باپ پہلے پانی کا مسئلہ تو حل کر دے پانی کا تو دو منٹ کا مسئلہ ہے پہلے گیس کا مسئلہ حل کر لیتے ہیں گیس نہیں آئے گی تو چاہے نہیں بنے گی چاہے نہیں بنے گی تو مجھ سے کام نہیں ہوگا مانچی وہ اتنی دیر سے اندر کر کیا رہا ہے کون ہے پلمبر آئے وہ اندر ہے میں تو سمجھے کچن میں کام کر رہا ہے تو مانچی کچن کے ہی اندر کام کر رہا ہے نا اور تو ظاہرے کچن کا کام ہے تو کچن کے اندر کرے گا بھائی کیسے کرے گا او فلا کیا وہ چولے میں سے پانی نکال رہا ہے او بھائی تو کر کیا رہا ہے سر جی سر کھو جا رہا ہوں لیکن سر کیوں کھو جا رہا ہے سر میں کھجلی ہوتی ہے تو کیا سر نہیں کھجاتے او بھائی تو جس کام کے لیے آئے نا اسے چھوڑ کے باقی سارے کام کر رہا ہے سر جی آپ مجھے بس کام کرنے دیں تو کرنا بھائی تو کرتو رہا ہوں کیا کر رہا ہے کھجلی ابہ یا یہ تو پیشے ہی پڑ گیا سر آپ ایک کام کریں اس سے بات کرنے در او بھائی میں اس سے کیا بات کروں گا بس فون اٹھا کر بھولیں کہ ساپ بیزی ہے او بھائی بند گہ کھول کام شروع کر چللی کر لی آر بھائی تو کیا کر رہا ہے او گیس نہ کھول دینا یہاں کھو اور کھو کھو جا اچھا چھوٹا 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 چھوٹ نبیل نبیل کیا ہوا جانو ماں جی کی کمڑے کا ایسی خراب ہو گیا چلے آئے ماں جی کہاں ایسی مجھے بتائیں بھائی تو کرا جا رہا ہے ایسی ٹھیک کرنے بھائی تو پچھلی چیزیں تو پہلے ٹھیک کر لے آرے وہ تو دس منٹ کا کام ہے پہلے مجھے ایسی ٹھیک کرنے دے اممہ اتنی کرمی مور روزے میں کیسے بیٹھیں گی کیوں ماں جی چیتا نہیں میرا پتر آجا آجا شاوش آجا شاوش آجا نبیل یہ تم کیا اٹھا کر لے آئے ہو یار مجھے کیا پتا تھا یہ ایسا نکلے گا اب وہ اسی ٹھیک کرنے گا پتہ نہیں کیا خراب کر دے گا اوہ کچھ نہیں زردی لائٹ چلی گئی ہے اوہ بڑی گرمی لگ رہی ہے بھائی میری طویعت خراب ہو رہی ہے شکر ہے پتر اس نے اپنی بھی کوئی چیز خراب کی دیکھو بھائی گرمی میں مجھ سے کوئی کام نہیں ہوتا اوہ پہلے تُو نے کون سا کام کر لی ہے پہلے تو صرف پانی کا مسئلہ تھا پھر گیاس کا ہوا پھر اے سی کر آب ہوا اور اب پورے گھر کی رائٹ چلی گئی ہے اوہ پتر اب کیا ہوگا تاریخ کیسے ہوگی کچھ کارل اوہ بھائی تیرا روزہ نہیں ہے ہمارا تو ہے نا یار اوہ ہلے آپ ذکر نہ کریں بس لائٹ آنے سے سارے کام ہو جائیں گے آپ کے ہاں ارے تو لائٹ کیسے آئے گی میرا ہوں گا نا لیکن پہلے آپ لوگ ڈیسائٹ کر لیں کہ آپ لوگوں نے پہلے کیا چیز ٹھیک کروانی ہے اوہ بھائی ساری چیزیں ٹھیک کرنی ہے اوہ بھائی سب سے پہلے کیا ٹھیک کرنا ہے اوہ پتر سب سے پہلے تو تُو خود ٹھیک ہو اے اوہ بھائی تُو خدا کا واسطہ لائٹ ٹھیک کر دے اوہ بھائی بس اتیسی بات ہے ابھی جی لو بھٹ جاؤ اوہ بھائی بہت ہو اوہ محمود صاحب سے فون ہی نہیں اٹھا رہے کیونکہ انہیں پتہ ہوگا کہ اگر انہیں فون اٹھا لیا بتا بھائی لا تُن کی خیر نہیں ہے آئے مٹی اللہ فہلے تو اس ڈریکٹر کو بھائی باہر نکال نہیں پلمبر معجی ایک ہی بات ہوتی ہے ماجی ٹھیک کہلنے بیل انبیل ، کوئی دوسرا ڈھمکا پلمبر د sem cosas بھی لے کر آؤ جانو اس شخص نے ڈریکٹور کی ایک چیز کھول کے رکھ دی ہے دوسرا کوئی کام میں ہاتھ نہیں ڈالے گا تو اب کیا کریں گے جانو اب کچھ نہیں کر سکتے جتنا بھی ٹائم لگے کام اسی سے کروانا پڑے گا چل یار چل اس پار چل دنیا نہیں ہے بابا چل بابل بناتے چلتے ہیں دریا کے بار نکلتے ہیں اس بور کی دیکی جائے گی بلے اس بار نکلتے ہیں یار بابل بناتے چلتا جا کوئی گیا ہے جا ہے چلتا جا مو گئے سارے کام بھائی جو کچھ میرے بس میں تھا وہ میں نے کر دیا لیکن اب کام بڑھ گیا ہے کیا ہاں سر جی اب یہ کام میرے ہاتھ سے نگل گیا ہے میرا مشورہ مانے تو کسی ڈنگ کے پلمبر اور الیکٹریشن کو بھلا لیں موشہ بشے دیکھو بھائی میں ایماندار آدمی جھوٹ بھوٹ تو میں بولتا نہیں ہوں آپ لوگوں کو جو پریشانی ہوئے اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں بھائی یہ تو کیا بول رہا ہے ارے سر آپ فگر نہ کریں آپ اچھے لوگ ہیں میں آپ لوگوں سے زیادہ پیسے نہیں لوں گا تین کاموں کے تین ہزار روپے دے دیں بس ان کاموں کے تین ہزار روپے دوں جو تُو نے کیے ہی نہیں ہے دیکھیں میں نے ٹرائی تو کیے نا اب آپ لوگوں کی قسمت خراب ہے تو میں کیا کروں مزدوری تو بنتی ہے بھائی ہاں ہاں کیوں نہیں تیری مزدوری تو بنتی ہے تیل آوٹ آمنا سا جا ماں تو یہ مزدوری دے ہوں مہا جی دنیا کی مہنگی ترین آپ کو افتار کرا رہا ہوں کینڈل لائٹ میں چینڈو چلدی لے ہو افتار کا ٹائم ہو گیا ہے نبیل ہم اس طرح جنمی اور اندھیرے میں کس طرح آپ گزاریں گے اوہ جانڈو پہلے افتار کر لو باب میں سوچ بھی ہے یاد کیا کرنا ہے اس کا یاد یہ بہل کیوں نہیں بجھ رہی ہے کیا پھر خراب ہو گئی ہے یاد میں مصب کہا رہا کہتے آپ کب سے فون کر رہا ہوں میں آپ کو ارے تمہارے فون کے چکر میں تو میں دوست کی افتاری چھوڑ کے آ رہا ہوں یاد آپ سے کہا تھا کہ ڈاکٹر لے کر آئیے گا ہوں پر آپ نہیں لائے نا ڈاکٹر؟ محمود صاحب آپ کی وجہ سے نبیل کوئی دو نمبر آدمی کو گھر میں رہا تھا سب کچھ برباد کر دیا اس نے کیا؟ جی ہاں اپنا گھر میں بجلی ہے نا گیس نا پانی یاد نبیل تم بھی کمال کرتے ہو یاد جب تمہیں کہا تھا کہ پلمبر آ جائے گا تو یاد کب آ جائے گا وہ تو افتار میں چلے گئے تھے ارے تم لوگوں کی وجہ سے بغیر افتاری کی آیا ہوں لے آیا ہوں پلمبر کو ساتھ ہی میں کیا؟ ہاں دوسری گھر میں کام کر رہا تھا یاد میں نے فون کر کر کے کر کر کے اس کی زندگی حرام کر دی میں مجھے کہ آپ پلمبر کو سال لے گیا ہیں ہاں ہاں کوئی ڈھنکا بندہ ہے نا ارے پکا آدمی ہے پلمبر کم الیکٹریشن کم میکینک ہے جو مرضی ہے کام کروالو دو منٹ میں سارے کام کر دے گا وشا وشے آبدالکریم بھئی اندر آ جاؤ ساتھی یہ جگہ تو کچھ دیکھی دیکھی لگ رہی ہے اپے تو تم میں سے جانتے ہو نبیل ارے اسی نے تو سارے گھر کا کام خراب کیا محمود صاحب اور آپ پھر اس میں نوز کو لے کر آگئے ارے ارے آپ لوگ سکر مات کریں افتاری کریں میں دو منٹ میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا ٹھیک تو آپ تجھے ہم کریں مہا جی چل یار چل اس پار چل دنیا نہیں موسیقی موسیقی